اسلام علیکم آج آپ کو ایک ایسے کیڑے کے بارے میں بتانا ہے جو ہوا میں اڑتا بھی ہے اور اس کے پر بھی ہیں ڈرگن فلائی ایک ایسا کیڑا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور اس کے جسم کی تین اہم حصے اور چھے اس کے پیر ہیں تاہم دوسرے کیڑوں کے برعکس ڈرگن فلائی اپنی حرکت کے لیے پوری طرح سے پرواز پر انحسار کرتا ہے یہ ٹانگوں کو چلنے کے لیے نہیں بلکہ صرف آرام کے وقت پودوں کو تھامے رکھنے جنسی عمل کے دوران ساتھی کو گریفت میں لینے اور شکار کو گریفت میں لینے کے لیے استعمال کرتا ہے دیکھر خصوصیات جو ڈرگن فلائی کو دوسرے کیڑوں سے الگ کرتی ہیں وہ ہیں آنکھیں پنک پرواز اور اس کی چال چلن وغیرہ ڈرگن فلائی کو بمبیری بھی کہتے ہیں ڈرگن فلائی کے پروں کے دو سیٹ ہوتے ہیں جن کے ہر بازو کے اگلے حصے میں نشان ہوتا ہے اگلے بازو کے جوڑے پچھلے جوڑوں سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں جس میں پرواز کے دوران ڈرگن فلائی کی رفتار اور انچائی ہوتی ہے ڈرگن فلائی اس کے جسم کے خلاف پروں کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی لہذا جب آرام میں ہوتا ہے تو ڈرگن فلائی پروں کو پوری طرح سے بڑھا کر اور جسم پر کھڑا کرتا ہے چونکہ پروں کے سیٹ آزادانہ طور پر چھلتے ہیں لہذا ڈرگن فلس کی ایک جگہ تک ایک منٹ تک مڈلا سکتی ہے ڈرگن فلائی اس پی پسماندہ اور راستہ میں پرواز کر سکتی ہے اور سم تبدیل کر سکتی ہے پسماندہ رفتار تقریباً تین جسم کی لمبائی فی سیکنڈ ہے جبکہ آگے کی پرواز کی رفتار سو سیکنڈ لمبائی فی سیکنڈ تک پہنچ سکتی ہے ڈرگن فلائی چلتے نہیں ہیں ڈرگن فلائی آنکھیں ان کی آنکھیں تقریباً انفراتی طور پر دور بین نگاہوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن کو اومماتگیاں کہا رہتا ہے بڑی آنکھیں باقی سر اور جسم کے تناسب سے ظاہر ہوتی ہیں وہ زیادہ در سر کو ڈامتے ہیں اور اوپر جمع ہوتے ہیں ڈرگن فلائی کا جسم سر چھاتھی اور پیٹ پر مشتمل ہوتا ہے آنکھیں زیادہ در سر اٹھاتی ہیں چھاتھی سر کے سائے سے تقریباً دو سے تین گناہ ہے اور پنکھوں اور پیروں کو چھاتھی سے جوڑا جاتا ہے پیٹ دس حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ڈرگن فلائی اکثر و بیشتر طلابوں کے کیڑوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے لیکن وہ سہرا سمیت دیگر محور میں بھی رہ سکتے ہیں ڈرگن فلائی اپنے انڈوں کو پانی میں یا پودوں کے اوپر پانی میں تیڑتی ہیں چھوٹے انڈے چند ہی ہفتوں کے اندر نکل آتے ہیں یا پھر وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اپنے جاتا تعداد میں اضافہ کرتے ہیں ڈرگن فلائی کا موہ بہت طاقتور ہوتا ہے دو بغیر جوڑ ہونٹوں کی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے اوپری اور نچلا ہستہ نچلے ہونٹ میں تین لوس ہوتے ہیں طاقتور نچلے جبڑوں کو ڈھامتے ہیں اوپری میں ایک شارٹ پلیٹ کی شکل ہوتی ہے جو امبور سمت میں ایک لمبی ہوتی ہے یہ اوپری جبڑے کو اوور لیپ کرتی ہے نچلا ہونٹ اوپری سے بڑا ہوتا ہے جس کی بدولت پرواز کے دوران کیڑے شکار چبا سکتے ہیں سینے میں تین حصے ہوتے ہیں پروٹوریکس، میتھولکس اور میستوریکس سینے کے ہر حصے کے ازاہ کا جوڑا ہوتا ہے اور کیڑے کے پروں وست اور پچھلے حصے پر واقع ہوتے ہیں سامنے کو درمیان سے الگ کر دیا جاتا ہے سینے کے درمیان اور پچھلے حصے کو ملائے جاتا ہے اور یہ ایک سنٹورکس تشکیل لیتا ہے اور یہ سینے کی پچھلے سما جاتا ہے سینے کی شکل اطراف سے چپٹی ہوتی ہے اور ان کے پروں کا رنگ انتہائی شفاق ہوتا ہے دو چمکدار تہہوں پر مجتمع ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک اپنی رگوں کے اپنے نظام کے ذریعے تشکیل پاتا ہے یہ رگیں ایک دوسرے پر چھا جاتی ہیں لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک جال ہے گرگن فائل کا پیٹ آنگ دور پر گول اور لمبا ہوتا ہے یہ نایاب اقسام ان میں پائی جاتی ہیں پیٹ کیڑے کے زہرہ تر دسم کو بنا دیتا ہے دس طبقات پر یہ مجتمع ہوتا ہے اطراف میں اسپر ٹون جھلی ہوتی ہے جو ڈرگن فائل کو موڑنے میں مدد دیتی ہے ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ڈرگن فائل جس کو ممیری دی کہتے ہیں جو کہ انہیں سے تعلق رکھتا ہے کیڑا مکوڑا ہے اس کے مطالق ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے مل گیا ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ